موسیقی 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 تو ادھر آتا ہوں تو میرا آٹھ ساڑھے آٹھ میں تک وہاں موجود ہوتا ہوں اور جب سے میں آیا ہوں تو میں نے نائٹ سویپنگ بھی سٹارٹ کی ہے جو کہ پہلے صرف شامپان میں تک سویپنگ ہماری اینڈ ہو جاتی تھی اب ہم نے نائٹ سویپنگ سٹارٹ کی جو ہمارا کام دن میں رہ جاتا ہے وہ پھر رات کی شفٹ ہے وہ کام کرتی ہے تو میں اکثر رات میں گھر جا کے بھی گیارہ بجے ایک وزٹ کر کے چکر لیا گیا پھر میں گھر واپس جا کے سوتا ہوں تو میں تو برپور فوکس کیا ہوا ہے تو جیتنا ہوسکتا ہے میکسیمم کوشش ہم کر رہے ہیں اور جہاں بھی میڈیا سے بھی اگر کوئی مجھے آتا ہے تو میں اسے پوزیٹیو لیتا ہوں اگر کوئی اس طرح کی کمپلین کرتا ہے تو اسے پوزیٹیو لے کر وہاں جاتا ہوں گراؤن پر اسے ریموو کرا گے اسی میڈیا والے کو واپس بلا گے چیک کرواتوں کے چیز دیکھیں ہم نے اس کو ریموو کیا ہے کوشش اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے آمین سر یہ تو آپ نے سہی کا کیونکہ آپ کانٹینیو وزیٹ پر رہتے ہیں ہم سے بہت کافی عرصے سے ہم لائن اپ کر رہے تھے آپ کا انٹیویو اچھا سر کتنے پارک آپ کے انڈر ہیں اور جو پارک میں جو پہلے تو بہت ناکس اس کی صورتحال تھی سفائی کے حوالے سے تو اب کتنے پارک آپ کے انڈر ہیں اور کتنوں کو آپ نے ڈیویلپ کر دیا ہے دی ایم سی کورنگی کا جو ایریا ہے وہ بہت بڑا ہے میرے پاس جو پارک ہیں وہ ٹو سیونٹی ایٹ پارک ہیں پارک ہیں پارک سندگراؤنس پر لائے گا اچھا ان پارک میں سے یہ سمجھ لیے کہ سیونٹی ایٹ پارک جو ایسے ہیں جو بالکل فیملیز کے لئے دیولپٹ ہیں صحیح دیفنیٹلی اپ ٹو ہنڈر پلس پارک میرے پاس جو ایسے ہیں جو کہ انڈیولپٹ ہیں صحیح فنڈ کی کلت ہے کیونکہ جتنے میرے پاس وسائل ہوں گے میں انڈری میں منیج کروں گا لیکن میری کوشش ہے میں اس ایک ڈیرڈ مہینے میں میرے پارکس ڈپائٹمنٹ نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا ایڈنسٹریٹر ساجدہ خازی صاحبہ ان کی چکے واضح ادایت تھی کہ جتنا بہتری کے لئے ہم کام کر سکتے ہیں اچھا صاحب اس پیٹ سے کام کریں چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو اس سے پہلے ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم جتنی اس پیٹ سے جتنا زیادہ زیادہ کام کر سکے ہم کریں میں نے اس ایک مہینے کے اندر تقریباً بارہ پارکس جو ہیں وہ میری ریڈی ہیں اور تقریباً چار پارکس کا افتتہ کرنے ہم دو سے تین دن میں ہم جا رہے ہیں سیٹرڈے تک ہم کر لیں اس کا افتتہ نو پارکس ہمارے پیچھے بالکل تیار ہیں اٹی فائی نائنٹی پرشنان پر کام ہو چکا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکس ویگ میں یا اس سے اگلے ہفتے میں وہ بھی ہم افتتہ کریں گے تو کوشش ہے کہ میری کے مہینے میں کم از کم ایڈریز دو سے تین پارکس میں ان کو جب تک ہیں تو ہم ان کو کر دیں گے کیونکہ زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن ہم کر رہے ہیں اچھا یہ دو سو انڈیویلپنٹ پارکس جو ہیں جس کا بتا رہے ہیں اگر آپ کو فنڈس مل چاہتے ہیں تو کیا لائے عمل آپ اختیار کریں گے ہم فنڈس ملے ہمارے پاس ٹیم ہے ہم اسے لگ کے کام کریں گے اور ایک سال بہت ہے ان کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمارے پاس لیکن زیارے فنڈس چاہیے پیسے چاہیے ایک پارک کو اگر ہم نورمالی مینٹین کرتے ہیں بیس سے تیس لاگ روکے تو اپے چاہیے اس کے اندر تو میرے پاس جتنے مسائل ہیں میں انہی مسائل میں رہتے ہوئے کوشش اپنی پوری کر رہا ہوں سندھ گورمنٹ کا بھرپور تاون میرے ساتھ ہے ایڈمسٹریٹر مرزا واپ صاحب سے میں نے گزارش کیے انہوں نے ہمارے دو تین پارکس اس دفعہ اپنے ٹینڈر میں ڈالے ہیں جو بڑے پارکس تھے وہ مجھے بنا گے دے رہے ہیں تو ان کی بھی یہ ہے ہمارے صاحب تاون جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں بھی کر رہا کریں گے اس کو انشاءاللہ ٹھیک ایسے سر نوجوانوں کی سپورٹس گراؤن نہ ہونے کے برابر ہے تو اس حوالے سے کیا اقدامات کریں ہیں ہاں سپورٹس کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو ڈی ایم سی کورنگی وہ واحد ڈسٹک ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے ماضی میں تو جتنے بڑے پلیئرز ہیں وہ تمام کورنگی سے نکلیں کورنگی ایلانڈی شاہ فیصل ملیر یہاں کے لوگ ایڈوکیشن میں بھی بہت آگے ہیں تو اسی طرح سپورٹس میں بھی بہت آگے ہیں تو میرے ہاں کورنگی کرکٹ اکیڈمی ہے جو کہ پہلے راش لطیب صاحب چلائے کرتے تھے اب ہم اس کو رن کر رہے ہیں نسیم امیر سپورٹس اکیڈمی جو کہ ایک ورلڈ فیمس پرسنالڈی ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ ہمارے باست گراؤنڈ ہے وہ لیڈیز فٹبال ٹیم اور وہ فٹبال کی جو گرلز کی ٹیم میں ان کو وہ ٹریننگ دے رہی ہیں ان کو ہماری بھرپور سپورٹ ہے میں خود مہینے میں ان کے ساتھ ایک وزیڈ کرتا ہوں پروڑامز کرتا ہوں اور وجہ یہ کہ لیڈی کورنگی کی بچی ہیں جو وہاں سے آرہی ہیں اور گورڈ میڈلس بچی ہیں جو کہ ریسینڈلی بھی فٹبال کے ٹورنمنٹ ہو رہی ہیں ہر ٹورنمنٹ میں وہ کورنگی ون کر کے آتا ہے اس کے علاوہ لیڈی میں جیم خانہ گراؤنڈ ہے جو کہ پی سی بی کی کوارڈینیشن سے ہمارے پاس رن کرتا ہے باقی جو گراؤنڈ ہیں گراؤنڈ کے اندر دو گروڑ اپے تین گروڑ اپے لگتے ہیں ایتنا فنڈ میرے پاس نہیں ہے تو ہم نے سپورٹس منسٹری کو بھی لکھا ہے منسٹر صاحب کو بھی بھیجا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے جو ان کی نیکسٹ ابھی جو پلانس ہیں جو ڈیویلیمنٹ کے کام کر رہے ہیں تو اس میں کلک کے ساتھ مل کر انہوں نے ہمارے پانچ گراؤنڈ جو ہیں وہ ڈی ایم سی کورنگی کے اگر بات کی جائے تو سر وہاں بھی بہت زیادہ ٹرافک دیکھنے میں آتا ہے اور تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوتا ہے حکومت کرتی ہے لیکن پھر رک جاتے ہیں لوگ بڑے پاورفل ہیں یا تو ان کی ضروریات زیادہ ہیں کوشش تو ہماری پوری ہوتی ہے کہ ہم کیا جائے ریسیٹ لے کر آپ دیکھیں کورنگی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں امنٹاور کورنگی کروسنگ کے پاس موسٹ لیے کہ چونکہ شادی حال سے ہیں لوگوں نے رات میں شادیوں میں آنا ہے آفیس سے واپس اور بزنسمن جو آتے ہیں ان کا راستہ ہوئی ہے تو میری انکروشمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم مستقل بیسس پر وہاں میں نے ڈیپیوٹ کر دی وہ وہاں رہتے ہیں اور پلیس کے ساتھ مل کر ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ مل کر ایسیز کے ساتھ مل کر برپور آپریشن ہم ڈیلی کر رہے ہیں اور روزانہ کا میرا پلان ہے ہر زون کے اندر ایک آپریشن لازمی ہوتا ہے لیکن وہ یہ کہ یہ مافیا بڑی مضبوط ہے ہم آج ایک جگہ سے بھگا گا آتے ہیں تو وہ دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو وہ ہاں واپس آجاتے ہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم انہیں بھگا رہے ہیں وہ پھر آتے ہیں ہم پھر بھگائیں گے یہ چلتا رہے گا چل چل لیکن کوشش پوری ہے وہ سکے اور جہاں تک تجاوزہ آپ کے بارے میں اگر میں دوسرا بتاؤں آپ کو جو انٹرنال ڈالوں کے اوپر تھی یا وہ تھی جو گھر بن گئے ہیں مضبوط وہ تو ظاہر ہے وہ ہم اور KBC اور KMC مل کر آپریشن کرتے ہیں صحیح ریسینڈلی ایک واقعہ جو کہ ہمارے نالے پر جو ہے وہ کورنگی میں گھروں کی جو تعلق جو ہے وہ بنایا جارہا تھا ایک پوری جو ہے وہ ہاؤسنگ سکیم لانچ ہو رہی تھی اس نالے کو سلاپ جو تھے وہ پر ہم نے اور KMC نے مل کر اس پر آپریشن کیا بہت پر آپریشن تھا اور بریوں میں مسائل بھی ہوئے اس کے اندر لیکن ہم نے اسے رمووو کیا ریپٹی کمیشنر کی ٹیم KMC کی ٹیم ہمارے ساتھ تھی اور ہم نے نہیں ہونے دیا ہم نے اس کو رموو کیا اچھا ساں سٹریٹ لائٹس آپ کے آپ کے ماتے ہیں ابھی کافی کورنگی میں جو سٹریٹ لائٹس مطلب ایکٹیو وہ نہیں ہے وہاں پر ٹھیک ہے نہیں ہے جس کے واسے سٹریٹ کرائم کافی زیادہ دیکھنے میں آرہ ہے تو اس پر کیا کریں گے آپ مین روڈس جتنے ہیں وہ ہیں KMC ٹھیک ہے لیکن چونکہ اسے آپ پر ادھم کرتے ہیں سپائی سترائی اس کی ہم دیکھتے ہیں تو ہم سے ٹھیک ہے ان کے اوپر ہم نہیں ڈالتے ہیں ہم نے کہتے ضرور ہے کہ آپ بھی کریں لیکن ہم نے اپنے طور پر کوشش کی ہے شاہ فیصل اگر آپ بریج دیکھیں ایک عرصے سے جو تھا وہ لائٹس اس کی بند تھی صحیح بات اگر آپ رات میں جائیں گے اسے دیکھیں گے آپ کو وہ آن ہزار آئے گا آٹھ ہزار روڈ بارہ ہزار روڈ کے ام سی کے ہیں ہم نے ایڈیو سیٹر سازدہ خاصی طور پر انڈیس ہسپٹل تھے لر بیٹی ہے وہ ہمارے پاس ہے ان کی ریکویسٹ پر ہم نے باقا تا پول لگائیں لائٹس سے لگوائیں اور ہم نے کوئی اس دو مہینے کے اندر کوئی دو دھائی ہزار لائٹس جو ہیں وہ ہم نے انسٹال کی ہے ہوتا یہ ہے کہ لائٹس تو ہم لگا دیتے ہیں ہم آن کر دیتے ہیں پھر کچھ کے الیکٹرک کی طرف سے ہمیں تعاون نہیں ہوتا وہ رات میں آتے ہیں لائٹے کاٹ تارے کاٹ ہماری کوشش پوری ہے جتنے ہمارے وسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ہمارا روڈ ہے کیم سی کا روڈ ہے کس کا ہمارا ہے ہمارے لوگ ہیں کیم سی کورنگی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں میکسیم سائٹس کو پر ہم نے لائٹس کا انسٹال کیا ہے ریسنڈ ہی بارہ ربیل اول ہوا محرم ہوا اس میں لائٹوں کی انسٹالمنٹ کی اب جیسے کرسپس آرہا ہے تو جتنے چرچز ہیں ہمارے ہم نے بہت اچھا کیا کہ جس طرح ہم جمعے کے دن اپنے مساجد میں صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں لائٹس کا انتظام ہمارا رہا ہو چکا تھا اسی طرح ہم نے ہفتے کا دن جو ہے وہ مندر اور چرچز کے لیے رکھا ہوا ہے ہم ان کے لیے صفائی کرتے ہیں چونکہ ان کا دن ہوتا ہے سنڈے کا تو ہماری برپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے صفائی کریں اب اسی طرح جس طرح آپ چرچ آئے ہوئے ہیں ان کا کرسپس دی ہے تو آج بھی ہم نے ایک بڑا وزٹ کیا اور تقریبا ہم نے آج ایم ایڈی دپارٹمنٹ کو چار ازار لائٹس لاکے دی ہیں جو کہ صرف چرچز اور جہاں ان کے استماعات ہیں ان کی گلیاں ہیں وہاں پر وہ کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں صرف کورنگی میں ایک سو اٹھتر چرچ ہے صحیح ہم اپنے مسیحی لوگوں کا جو اکتہوار ہے اس کو بھی ہم تعاون کریں ان کو بھی ہم لائٹس پروائیڈ کر رہے ہیں تو ہے کوشش ہماری وہ بھی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کے ماہ تحت کتنے منصوبیں ایسے ہیں جو زیرے تکمیل ہیں اس وقت ہمارے پاس تقریباً میں جسا بھی بتایا پارکس کا ہے ہمارا وہ ہو رہے ہیں کوئی اٹھارہ پارکس ہیں وہ ہمارے ہو رہے ہیں اور تقریباً بائیس کے قریب ہماری روٹس اور گلیاں ہیں جو کہ جن پہ کارپیٹنگ ہو رہا ہے گیڑا دل رہا ہے یعنی اسمین وہ انڈر پروسیس ہے سہی پروگریس ان کی ہو رہی ہے وہ چل رہا ہے ہمارے پاس پلس لائٹنگ کا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آج بھی ہمارے گراؤن پہ کام ہو رہا ہے ریسنٹلی وزیٹ کر کے آیا ہے یہ تین چار کام ہیں باگی سفائی صدرہ یہ وہ ہمارے گروڈین کا کام ہے وہ ہم کرتے رہے ہیں سہی اچھا آپ نے لانڈی سپورٹس کامپلیکس کا ذکر کیا تو سر یہ کب سے ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی اس میں لانڈی سپورٹس کامپلیکس ہمارے پاس ایک وہ جگہ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس کامپلیکس ہے اور اس سپورٹس کامپلیکس میں ہر سپورٹس کی فیسلیٹیز جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں سہی تو ریسیٹلی چونکہ یہ کیمسی کے پاس ہے ابھی میں نے مرسا حباب صاحب سے اور منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے ان سے میں نے گزارش کی ہے چونکہ یہ ڈی ایم سی کنگی کی جو ریڈیکشن میں آتا ہے اس سپورٹس کامپلیکس کو اگر آپ ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اسے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چلا سکیں گے جو کہ میرا ایک پلان ہے کہ جس طرح کراچی کلب کو ہم چلاتے ہیں یا لائک آرٹس کونسل کی ایکٹیویٹیز ہیں تو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہم وہاں بھی کروا سکیں تو میری ریکویسٹ ان تک گئی ہے انشاءاللہ جیسے ہی وہ مجھے دیتے ہیں تو ہم اسے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چونکہ سپورٹس سے مجھے پرستالی خود بھی ایک پیار ہے میں کرتا ہوں اس پورٹس کے ایکٹیویٹیز کو انشاءاللہ بہت اچھا ہم اس کو رن کریں گے اور امید ہے کہ جلد مجھے ملے گا تو پھر آپ کو مزید بھی کرائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں باہت شکریہ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ناظرین اکرام موجود تھے مینسپل کمیشنر ڈسٹریٹ کورنگی اشاد احمد درائی صاحب ویرس پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا کیونکہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف آپ لوگوں کی بات کو مدن نظر رکھنا تھا آپ لوگوں کے مسائل کو اجازت ایک ریکویسٹ کہ جو لوگ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں کارنلی سبسکرائب پروگرام اگر پسند آیا تو لائک کریے اللہ نگی بان